نمسکار دوستوں ایسای جے گارنی یوٹیوب چینل پر آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستوں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں الیکہ پام کو آپ کو گملے میں کیسے لگانا چاہیے اگر آپ بھی کوئی انڈور پلانٹ لگانے کی سونچ رہے ہیں تو آپ کو الیکہ پام جلول لگانا چاہیے ایک بار اگر آپ یہ پودھا لگا لیں گے تو اس پودھے سے آپ بہت سارے نئے نئے پودھے تیار کر کے بہت سارے آپ الیکہ پام تیار کر لیں گے اپنے گھر پہ ہی تو بہت ہی آسان طریقہ آج آپ کے ساتھ سیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں اس چینل کو سسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو بڑی آسانی سے مل سکے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو ہم سلو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گملے کی تو یہاں پہ میں نے جو گملے یوج کی رہے ہیں اس کی سائز چودہ انچ کی ہے آپ بھی چودہ سے سولہ انچ کے پورٹ میں بہت ہی آسانی سے لگا سکتے ہیں بہت چھوٹے سے پورٹ میں آپ کو نہیں لگانا چاہیے یہاں پہ میں جو مٹی یوج کر رہا ہوں وہ میرے پرانے گملے والی ہی مٹی ہے اس لئے میں اس میں ریت نہیں ملانے والا ہوں کیونکہ میری مٹی ویسے بھی پہلے سے ہی بھر بھری ہے تو یہاں پہ میں نے جو مٹی یوج کی ہے اس میں میں نے ساس پرسنٹ مٹی یوج کی ہے یہاں پہ میں دس پرسنٹ کوکوپیٹ ڈال لہا ہوں تاکہ مٹی میں نمی بنی رہے اس کے علاوہ اگر ہم کمپوسٹ کی بات کریں تو یہاں پہ میں نے گوبر والی سڑی ہوئی کھا دی یوج کی ہے تیس پرسنٹ آپ بھی تیس پرسنٹ سے زیادہ ہے اس کا استعمال مت کیجئے اس کے علاوہ میں نے بون میر کا استعمال کیا ہے ہڈی والی جو کھا دی آتی ہے پہلے تو ہم اپنے گملے میں ہول کرنے والے ہیں چھیت کرنے والے ہیں اس کے بعد ہی ہم پودھا لگائیں گے تو یہ ہماری مٹھی اب تیار ہو گئی ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ایک دم مصرن ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اور میں نے اس میں گملے میں ہول بھی کر دیا ہے آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا تو اب ہم سب سے پہلے اس میں کیا کرنے والے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو اگر ہول نہیں ہے گملے میں تو ہول کر لیجئے اگر گملے کی بات کیے جائے تو آپ سیمنٹ والے گملے میں بھی ادھے کا پام لگا سکتے ہیں میرے پاس اتنا بڑا سیمنٹ والا گملہ نہیں تھا اس لئے میں پلاسٹک والے گملے میں ہی لگا رہا ہوں اور یہ کچھ جو گملے کے پرانے چکڑے ہوتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر جو دیپا والی میں دیپ استعمال ہوتا ہے دیا استعمال ہوتا ہے اس کے چکڑے کو بھی آپ جہاں پہ چھید ہوتا ہے ہول ہوتا ہے وہاں پہ تک دیجئے تاکہ جب بھی ہم اس میں پانی دیں تو پانی کے ساتھ میں ہماری مٹی نہ بہے تو اس لئے اس کو رکھا جاتا ہے اس کے لئے دوستوں میں میں کچھ سوکھے والے جو پتیاں ہوتے ہیں اس کو بھی ڈال دوں گا تاکہ وہ بھی آپ کی جو مٹی ہے بہنے میں اس کو ہیلپ کریں نہ بہے کم بہے اس سے بھی آپ کی جو مٹی ہے کافی کم بہتی ہے تو اس کا بھی استعمال آپ سب سے نیچے والے لیئر میں سب سے پہلے آپ کو یہی ڈالنا ہے سوکھے پتی جو ہوتے ہیں اس کو ڈال کے آپ کو برابر سے دبا دینا ہے تاکہ اچھے سے وہ بیٹھ جائے نیچے تو اس کے بعد میں ہم اس میں اپنی سوائل میڈیا ڈالیں گے یعنی جو ہم نے مستر انتریاض کیا ہے پہلے اس کو ڈالنے والے ہیں تو اب ہم نے پتیوں کو اچھے سے بیٹھا دیا ہے نیچے اور اب ہم اس میں سوائل میڈیا ڈالنے والے ہیں تو دوستو اریکہ پارم کی اگر بات کی جائے تو اس کو انڈور بھی آپ لگا سکتے ہیں باہر بھی آپ لگا سکتے ہیں کوشش کریں جہاں پہ باہر اگر آپ لگا رہے ہیں تو تھوڑی بہت جہاں پہ بہت تیز دھوپ نہ آتی ہو وہاں پہ لگائیے یعنی تھوڑا سیڈ ہو جہاں پہ کسی دیوال کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں انڈور کے لیے تو کافی بہتر یہ پلانٹ ہوتا ہی ہے تو انڈور آؤٹڈور دونوں جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں گرمی کنوروں میں بہت دھوپ والے جہاں پہ اس پلانٹ کو اگر آپ نے گملے میں لگائے ہوا ہے تو نہ رکھیں تو اب میں اس میں اپنا پورا سوائل میڈیا ڈال دوں گا اس کے بعد میں ہم جو ہمارا پودھا ہے اس کو اس کے جو گرو بیگ ہے یعنی جو یہ بوری کا بنا کے رکھے ہیں اس میں ہم نکالنے والے ہیں تو اس کو آپ کو ساوڑھانی سے نکالنا ہوتا ہے بہت جلد باجے میں آپ کو نہیں نکالنا ہوتا ہے تو آپ کے جو دھوٹ بول ہوتی ہے یعنی جو مٹی ہوتی وہ پھوٹ جائے گی تو پھوٹنے سے تھوڑا بہت پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے زیادہ نہیں ہونے والی ہے اگر پھوٹ بھی گیا تو ابھی آپ اپنا پودھا لگا لیں گے تو لگ جائے گا لیکن پھوٹنے سے اس کے جو دھوٹ ہوتی ہیں جو جڑے ہوتی ہیں وہ کافی ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو اس لئے ہم اس کو کوشش کریں کہ انہا پھوٹنے پائے تو دوستو جب بھی آپ پودھا لگائیں تو ایک بار بیچ میں چیک کر لیجے کہ ہم نے جو مٹی ڈالی ہے وہ زیادہ تو نہیں ہو گئی ہے اوپر سے آپ کو تین انچ کے آس پاس نیچے مٹی کم ہی ڈالنے ہیں یعنی اوپر سے تین انچ ڈھائی انچ تک آپ کو گیپ چھوڑ دینا ہوتا ہے تاکہ جب بھی ہم اس میں دوبارہ کھا دیا پانی دے تو ہمارا صحیح سے اس میں ڈل جائے پانی اگر دیں تو ایسا نہ ہو کہ پانی باہر آ جائے کھا دیں تو اس میں تھوڑی جگہ ہونے چاہیے اس لئے کم سے کم دو سے تین انچ کا ہمیں اوپر سے نیچے تک گیپ چھوڑ دینا ہوتا ہے تو اب ہم دوبارہ سے چیک کر لیں گے کہ ہم نے جو مٹی بھری ہے وہ صحیح سے بھر گئی ہے یا نہیں مطلب اس کی جو ہائٹ ہے وہ صحیح سے ہے تو جب بھی آپ پودھا لگائیں تو ہم ایسا آپ کو گملے کے سنٹر میں لگانا چاہیے بیچ میں لگانا چاہیے آپ کو چاروں طرف سے چیک کر لینا چاہیے کیونکہ ہم ایک سائٹ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پودھا جو ہے وہ ایک سائٹ پہ زیادہ ہے ایک سائٹ پہ کم ہے لیکن جب ہم پودھے کو ایک دم اوپا سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ پودھا بیچ میں ہے یا کنارے پہ ہے تو ایک بار آپ کھڑے ہوکے پودھے کو چیک کر لیجئے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بعد میں آپ اوپا سے اس میں مٹی بھر دیجئے تو دوستو اگر اریکہ پاہم کی کیل کی بات کی جائے تو بہت زیادہ کیا سکتا نہیں ہوتی ہے اس پودھے کو زیادہ دیکھ بھار کیا سکتا نہیں ہوتی ہے تھوڑا بہت اگر آپ دیکھ بھار کرتے رہتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ بکاس ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ برانچے جا جاتی ہیں جو نئی نئے اس میں نکلتے رہتے ہیں کنارے سے سائٹ سے برانچے وہ بہت زیادہ مانثر میں ہو جاتے ہیں بعد میں آپ اس کو الگ کر کے ایک نیا پودھا بھی تیار کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بھی اگر مٹی زیادہ ہو جائے تو اس کو نکال لیجئے ہمیں اوپر سے میں نے پہلے ہی بتا دیا کم سے کم ڈھائی سے تیر نیچ کا گرپ چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ پرمنٹ پلانٹ ہے ہم بار بار اس کی ریپورٹنگ نہیں کرنے والے ہیں کم سے کم اگر ریپورٹنگ کی بات کی جائے تو ایک ڈیرھ سال یا دو سال کے بعد ہی آپ کو کرنے چاہے جب پودھا اچھے سے گلو ہو جائے تو اب ہم اس کی مٹی تھوڑا سا جادہ ہو گئی تھی اس کو ہم نکال دے رہے ہیں اگر ہم کیل کی بات کی ہیں تو انڈور اگر آپ نے پودھا لگا رکھا ہے تو زیادہ پانی آپ کو نہیں دینی ہے کیونکہ انڈور میں ڈیرک سنلائٹ نہیں پڑ پاتی ہے اور جو ہمارا پانی ہے اس کا واسپی کران صحیح سے نہیں ہوتا ہے اور پتے سے بھی پانی کا واسپی کران نہیں ہوتا ہے یعنی جب دھروپ نکلتا ہے تو پتے سے اگر ڈیرک سنلائٹ پڑتی ہے تو واسپی کران ہونے کے بعد پتے میں جو پانی رہتا ہے وہ سوک جاتا ہے اور ہمارا جو پلانٹ ہے وہ زیادہ پانی لینے لگتا ہے لیکن جب ہم انڈور یہ پودھا لگاتے ہیں تو اتنا وہ صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے پرخیلیا اس سے ہمیں انڈور جس میں بھی ہم نے پلانٹ لگائے ہوئے ان میں زیادہ پانی آپ کو نہیں دینا ہے ٹائم ٹائم سے آپ کو پانی دینا ہے بس اتنا رکھیں کہ مٹری میں تھوڑا بہت نمی ہونی چاہیے پودھا لگاتے ہیں تو پہلی بار ہمیں اس میں پورا پانی دینا ہوتا ہے تاکہ ہم نے جو بھی مٹری نیچے تک ڈالی ہے وہ پورا پانی سے بھیگ جائے اس کے بعد میں ہم ٹائم ٹائم پہ پانی دیتے رہتے ہیں اگر آپ نے انڈور لگائے ہو ہے سردی کا دن ہے تو سبتہ میں یا پھر ہر دہ دن پہ پندر دن پہ آپ کو پانی دینا ہوتا ہے آپ کے وہاں بیدر کنڈیشن کے حساب سے یہ کرتا ہے کہ آپ کے پودھے کو پانی کب دینا ہے اگر زیادہ گرمی آپ کے وہاں پڑ رہی ہے تو آپ کی مٹری جلدی سے سوک جاتی ہے تو اس لیے آپ کو جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی مٹری سوک گئی ہے تب آپ کو اپنے پودھے پانی دینا ہے دوسرے دن سوک رہے تو دوسرے دن دیجئے ہر دن اگر سوک جا رہی ہے تو روز دیجئے اگر پاندہ دن میں سوکتی ہے تو ہر پاندہ دن کے بعد پانی دیجئے اس پلانٹ کو آپ کو زیادہ پانی نہیں دینا ہے ویسے تو کافی ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے لیکن ادھک پانی کے وجہ سے پودھا سوک بھی جاتا ہے تو اس کا آپ کو خیال لکھنا ہے اگر ہم خات کی بات کریں تو آپ کو ہر پاندہ دن پر گوبر کی خات یا پھر